اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کی تک سب سے بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے دنیا کی نظریں اس پر ایران اور چین کے ترمیان چار سو عرب ڈالر کا مہدہ ہوا ہے جس پر جس پر ڈسکیشن ہو چکے اب اس کا ڈرافت تیار ہوا ہے اور یہ ایران کی پارلیمنٹ پر جا جائے گا اور وہاں سے امپروور چائنہ کا ایران کے ساتھ یہ سب سے بڑا مہدہ ہے اس کے بعد یہ صورتحال بدلنے جا رہی ہے اور یہ سب پوری دنیا بدلے گی اور عرب ممالک کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ یا چینہ کے ساتھ کیونکہ یہ بڑے لیول کی جنگ میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے اس چار سو عرب ڈالر کے معایدے میں سب سے پہلے وہ ایران کو ملٹری پاور دیں گے اس کے ساتھ اس کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کی جائیں گی آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے چینہ چابار پورٹ کو جو کہ انڈیا کے ساتھ تھی اب اس کو سی پیک کے ساتھ ملانے جا رہا ہے اور آپ کو ایران اور انڈیا آنے والے دنوں میں لڑائی کرتے ہوئے اور اب یہ نہیں ہوگا کہ ایران کی سازمین پاکستان کی خلاف استعمال اور چینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ جتنی بھی پبندیاں لگائے ایران کے اوپر یا اس کے تھیل کے اوپر چینہ ان پبندیوں کو نہیں مانتا اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ امریکہ چینہ پر پبندیاں لگائے گا اور امریکہ کہے گا جو ممالک چینہ سے مال کھریدیں گے وہ بھی ان پبندیوں کی ذات میں آ جائیں گے اور سب سے پہلے پاکستان پر پبندی لگے گی اور پاکستان پر پبندی لگنے کے بعد پوری دنیا دو بڑے گروہوں میں جانے والی ہے ایک گروہ چینہ کا اور دوسرا گروہ امریکہ کا جب سے شویج انہوں ٹوٹا ہے تب سے امریکہ کو چالیں کرنے والا کوئی نہ تھا امیجن کر لیں کہ انڈیا کا ست طرف سے تیل ابنائے حرم یا عرم مالک یا ایران سے بلیک مارکٹ یا گری مارکٹ میں ایران عادی قیمت پر خریدتا ہے اگر یہ ایران چل رہا ہے تو اس کی ایک سٹیٹیجی ہے وہ اپنا تیل پورے خطے میں بلیک میں بیجتا ہے اور چائنہ پوری دنیا کا تیل لیتا ہے ایک کروڑ بیرل تیل لیتا ہے اور پاکستان ساڑھے سات لاکھ بیرل روزانہ کا تیل لیتا ہے اور اگر چائنہ نے ایران کو کہا دیا کہ میں اپنا پشاہ سے تیل تیرے سے لوں گا تو آپ کو تھی انتازہ لگا ہے کہ ایران کی معافی زمین سے اسمان تک چلی جائے گی ڈیل میں ٹھارا پیج کا پرپوزل ہے جس میں ٹیلی کمیونکیشن ریل پر پورے کا پورا ایران اپگریڈ ہو جائے گا چائنہ ایران کی آرمی کو اپگریڈ کرنے جا رہا ہے اور چائنہ ایران کو کہے گا کہ تو امریکہ کے خلاف اور اسریل کے خلاف کھل کر سامنے آئے یہ اسریل کو پسند نہیں ہوگا آنے والے وقت میں چائنہ ایران کی سرزمین استعمال کرے گا اس کی پورٹ استعمال کرے گا اور انڈیا سٹیٹ آف ملکہ سے اگر چائنہ کو رکے گا تو چائنہ اس کو گوادر اور چابار بندرگاہ سے اس کو رکے گا اگر امریکہ چائنہ پر پابندیاں لگائے گا تو سب سے پہلے چائنہ امریکہ ڈالر کو ڈم کرے گا اور چائنہ کہے گا کہ میں ایران میں 400 ارب ڈالر کسی اور کرنسی میں انویسٹ کرتا ہوں اور روس اور ایران کہیں گے کہ ہم تیل ڈالر میں نہیں بیچیں گے اور جب چائنہ والا بلوک بنے گا اس میں ترکی بھی شامل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ دینے والے ممالک بھی اس میں شامل ہو جائے گا اور ان سب میں سب سے بڑی ہار امریکہ اسرائیل اور انڈیا کی نظر آ رہی ہے اگر آپ کو سوچو اگر چائنہ ایران میں 400 ارب ڈالر کسی اور کرنسی میں انویسٹ کرتا ہے تو امریکی ڈالر کا کیا حال ہوگا تو اس طرح پورے کا پورا خطہ بدلنے جار ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے